ہلو اسلام علیکم وولکم ٹو ما یوٹیوب چینل جوائی و جنریت کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ اللہ کا بہت کرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خریت سے ہوں گے ایک میرے بھائی تھے انہوں نے کمنٹ کیا تھا کلینڈ کے اوپر تو انہوں نے کہا تھا کہ مکینک کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ مطلب کلینڈ مت دالو انجن میں چلا جاتا ہے اور انجن میں بھائی کلینڈ یہ پانی یہ انجن سے ہی تو سرکولیٹ ہوتا ہے کیوں انجن کے اندر جاتا ہے مطلب سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کو تھنڈا رکھتا ہے نا تو اس نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ کلینڈ جی خراب کرتا ہے انجن کو ایسا بھی نہیں ہے کلینڈ ایک چیز اچھیو کالٹی والا ڈالو گارٹ کا آتا ہے جو میں نے ڈالا ہے وہ ڈالیں تو کلینڈ جو ہے اس سے آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی گاڑی کو وہ تھنڈا رکھتا ہے میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میری گاڑی میں فین کی سپیڈ سلو تھی فین کی سپیڈ سلو تھی تو میں نے اس کو بار بار فیوز بھی اڑا تھا اس پر لوڈ تھا وہ تو میں نے اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نے دیکھی بھی ہے اس میں ریلے لگایا تھا ریلے سے یہ ہوا کہ فین کی سپیڈ بڑھ گئی اس سے گاڑی میں مطلب فرق آ گیا فین کی سپیڈ بڑھ گئی اس سے بھی تھنڈا ہوا بات ہم کر رہے ہیں کلنڈ کے اوپر تو کلنڈ جو ہے میں نے دو میکینک سے پوچھا ہے انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کلنڈ ڈالو گے تو کلنڈ مطلب انجن خراب ہو جائے گئی ہے ایک چیز کپنی کی طرف سے کس چیز کے لیے بنی ہے بھائی کیمیکل ہے ایک تھنڈا کیمیکل ہے جو گاڑی کو تھنڈا رکھتا ہے ٹھیک ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ کلنڈ اب پڑا ہوا ہے تو بس پڑا ہوا ہے زنگ لگ جاتا ہے پھر اس سے خراب ہوتا ہے نا کلنڈ مطلب آپ نے کلنڈ ڈال لیا کلنڈ ڈال لیا تو آپ کہہ رہے ہیں بس میں نے کلنڈ ڈال لیا تو یہ ساری زندگی کے لیے اس کے اندر پڑا ہوا ہے ایسا تو نہیں ہے ایک چیز ہے کیمیکل ہے کب تک کام کرے گا تو یہ ہوتا ہے گرمی کے لیے سردیوں میں نہیں ڈالتا کوئی کیونکہ سردی میں آل لیڈی گاڑی اتنی تھنڈی ہوتی ہے اس کو آپ اور فریز کر دو گے ہے کی نہیں اور سردی میں بہت اچھے سے کام کرے گا وہ تو لہٰذا کلنڈ ڈالیں اپنی گاڑی میں ٹھیک ہے گرمیاں ہیں آج کل کلنڈ ڈالیں اور اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ گاڑی آپ جب چلائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں گاڑی آپ یہ نہ سمجھے کہ اوپر آپ بونٹ پہ ہاتھ رکھیں گے اوپر بونٹ کی طرف ہوئے گاڑی بہت یہ تو گرم ہے کلنڈ نے تو کام نہیں کیا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی کہ آپ بونٹ پہ میں خود بھی پہلے یہ چیک کرتا تھا کہ بونٹ تو گرم ہے بونٹ تو گرم اس لی ہوگا کیونکہ ظاہری سی بات ہے اندر فین چل رہا ہے ایک انجن ہے اس کو اس کی ہیٹ ہوتی ہے اس کی ہیٹ کی وجہ سے وہ جو بونٹ ہے وہ گرم ہوتا ہے مین چیز اندر اندر انجن ہے جو انجن کو آپ جب وہ ٹھنڈا رکھے گا یعنی آپ اس انجن کو اپنی ٹمپریچر نیڈل کو دیکھیں گے ٹھیک ہے جو ٹمپریچر گیج ہے جو گیج کے ساتھ کی جو نیڈل ہے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو اس سے پتہ لگے گا کہ یار ٹمپریچر کتنا مطلب گاڑی میری کتنی ہیٹ اپ ہو رہی ہے پہلے کلنڈ کے بغیر کتنی جاتی تھی سوئی اور کلنڈ کے ساتھ کتنی اٹھتی ہے یا نیچے آتی ہے کتنی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ ایک کلنڈ کے بارے میں تو میں نے اس لیے بتایا میرے بھائیو کہ مکینک اپنی جگہ بولتے ہیں وہ ٹھیک بولتے ہوں گے جو بھی اس کو جتنا جس کا ایکسپیرینس ہوگا ٹھیک ہے میرا ایکسپیرینس بھی تھا اور ایک دو مکینکوں سے میں نے پتا بھی کیا جو پرانے مکینک تھے ان سے میں نے پتا کیا تو انہوں نے کہا کلنڈ ڈالیں کلنڈ ایک اچھی چیز ہے ٹھیک ہے جی اس سے یہ انجن کوئی خراب نہیں ہوتا بھائی میرے پاس پانچ چھ سال ہو گئے ہیں گاڑی کو الحمدللہ اور میں کلنڈ ابھی سے نہیں ڈال رہا کب سے ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ابھی میں نے جب یوٹیوب شروع کیا تو اس پر ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کئی دفعہ یہ کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے میں کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی تو ہوفولی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کی انفرمیشن میں نے آپ کو دینی تھی یہ چھوٹے سے میرے سوزوکی کے اوپر جو کلنڈ تھا کلنڈ کے اوپر جو ٹپس تھے یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں ہوفولی اس بھائی کو بھی پتا لگیا ہوگا جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی اور جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو بھی یہ چیزیں پتا لگی ہوں گی تو کلنڈ ڈالیں میرے بھائی پانچ چھے سو روپے کی چیز ہے اس سے مہنگی نہیں ہے مگر کام کرتی ہے یہ نہیں ہے کنی کام اچھی کالٹی کا ڈالیں آپ فیک مت ڈالیں نا آپ فیک مت ڈالیں اچھی کالٹی جب میں جاتا ہوں تو آپ کو منشن کرتا ہوں جب میں کسی چیز پر ویڈیو بناتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی یہ پرائز ہے اس کی یہ ہے مکینک نے یہ کا ہے اس نے یہ کا ہے دکندار نے یہ پرائز دی ہے مجھے کالٹی بھی بتاتا ہے کہ ہاں یہ کالٹی ہے ٹھیک ہے ج تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں یہ میں خود سیکھتا ہوں پھر میں آگے آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو تینکیو سو مچ گرمی بہت ہے آپ دیکھ رہے ہو گاڑی بند کیوئی ہے کیونکہ باہر سے ساؤنڈ آتا ہے تو میں نے یہاں پہ فین لگایا تھا تو اپنا بہت خیال رکھیں جوائے ویڈ جنیت کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں ویوز لے کے آئیں میرے تاکہ اور ویڈیو پوری دیکھا کریں پوری ویڈیو دیکھنے سے آپ کو ہر چیز سمجھ آتی ہے پھر باقی لوگ پھر کہتے ہیں بھائی ہمیں تو یہاں سمجھ نہیں آئی ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی ہمیں وہ نہیں سمجھ آئے تو بھائی پوری چیز دیکھا کریں پورا ٹپس کو میں بڑے اچھے سے سمجھاتا ہوں بڑے اچھے سے بتاتا ہوں تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ جائے تو تینکیو سو مچ اللہ حافظ